کفر استدار اس طرف بھی ہیں تو زہری بات ہے پارٹیشن ہوئی تھی تو اس میں کچھ لوگ ادھر اور کچھ لوگ ادھر آگے تو اب تو ہم بس دیکھ ہی سکتے ہیں ماں ادھر ہے بیٹی ادھر آگی دین ادھر ہے بھائی ادھر آگیا خوشی خمی کا وقت ہوتا ہے تو اپنے عزیز و اقارب کو وہاں تو جان نہیں سکتے پھر کیسے وہ لمحہ گزارتے ہیں لمحہ تکلیف دے ہی ہوتا ہے جب آپ کے سامنے کھانا پڑا ہو اور آپ کو بوک ہو اور آپ کھانا کھانا سکیں تو یہ ظاہری بات ہے پھر تکلیف دے کام ہے کیونکہ اس طرف بھی مسلمان ہیں اس طرف بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کے رشتہ دار ہیں اس وقت میں موجود ہوں ازاد کشمیر وادیہ نیلم میں وادیہ نیلم کو دیکھنے کے لیے لوگ دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں لوگ یہاں پر زندگی کیسے گزارتے ہیں یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ یہاں کے مقامی موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ یہاں پر کیسے رہنسین ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دریا ہے دریا کے اس طرف پاکستان ہے اور دوسری طرف انڈیا ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں جو کہ تقسیم کے وقت کچھ ہی در آ گئے تھے کچھ وہی رہ گئے تھے تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیسے لائیو گزارتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیے گا سر کہ لوگ دور دراز سے یہاں پر یہ نلم دیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں اس طرف انڈیا ہے اور اس طرف پاکستان ہے کیسے لائیو گزارتے ہیں یہاں کی زندگی بہت ہارڈ ہے ٹھیک ہے تکلیف دے ہیں ٹھیک ہے سامنے کشمیر ہے آئے دن آپ تو خیر تھوڑا سکون ہو گیا ہے معاہدہ ہو گیا ہے لیکن فائرنگ رہتی تھی ٹھیک ہے اور بہت تکلیف میں تھے ہمارے بچے سکون جانا آنا بڑی تکلیف ہوتی تھی ٹھیک ہے ہم اپنے مال میں ویشی باہر نہیں رکھ سکتے تھے آپ ان جنگلوں کو دیکھیں تو فائرنگ سے درخت ٹھوٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی تکلیف دے زندگی تھی ہاں کی آپ کے رشتہ دار کچھ اس طرف ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح سے پھر جب کوئی خوشیگم ہی ہوتی ہے تو ایک چند قدم کا فاصلہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے وہ آپ کے پاس نہیں آ سکتے یہ بڑا تکلیف دے محلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ محسوس کریں تو بہت تکلیف دے ہیں کیوں کہ آپ کے درمیان میں ایک پانی کی لہر دریا چل رہا ہے اور آپ اپنے عزیز سے نہیں مل سکتے آپ وہاں پہ فوتگی ہو جاتی ہے تو آپ وہاں نہیں جا سکتے وہ یہاں نہیں آ سکتے تو دیکھیں یہ ایک پانی کی لکیر ہائر کی ہوئی ہے انڈیا نے پاکستان کی طرف سے بھی یہی ہے ٹھیک ہے تو اب یہ لوگ اگر ایسا نہ کریں مکموں سے ہماری گزارش ہے کہ جی ایسا نہ کریں اور ہم لوگوں کا اپس میں ملنے دیں کیونکہ اس طرف بھی مسلمان ہیں اس طرف بھی مسلمان ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں ہم ان کے رشتہ دار ہیں باسٹم ایسا ہوتا ہے کہ لائن آف کنٹرول کوئی کرس کر جائے باسٹم جانور بھی کر جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جی ایسے ہیں کہ لائن آف کنٹرول تو پہلی بار یہ کہ اہام لوگ نہیں کرتے تو اگر کوئی جانور وغیرہ کر بھی جائے تو وہاں سے شوٹ ہو جاتا ہے شوٹ کر دیتے ہیں جی وہاں سے شوٹ ہو جاتا ہے وہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر کیا ہوگا تو اس لیے وہ اس کو شئٹ کر دیتے ہیں مطلب کافی اس طرح کے جانور بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی جب اس کو بھی وہ شئٹ کر دیتے ہیں وہاں مار دیتے ہیں مجھے بتائیں کہ یہ دریاں کی ایک لائن ہے کیونکہ آپ اس طرف خٹے ہوتے ہیں اور آپ کے دوسرے رشتے دار طرف آ جاتے ہیں کوئی ایک دوسرے کو پھر ہاتھ شاہد ہلاتے ہیں جبptions ہاتھ شاہد ہلا کے ایک دوسرے کو آپ بھی جائیں اب تو ماشاءاللہ اس طرف کرن کے اس طرف جو ہے وہ ٹوریسٹ آنا شروع ہو گئے تو آپ بھی وہاں جائیں دیکھیں تو اس طرف ٹوریسٹ آئے ہوں گے تو آپ یہاں سے ہاتھ ہلائیں وہ وہاں سے ہاتھ ہلائیں گے آپ سے اسی طرح ہم بھی ایسی ہاتھ ہلا بھی گزارتے ہیں خوشی کا لمحہ ہوتا ہے عید آتی ہے عید کے دن ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں تو عید پھر کیسے گزرتی ہے پس دور سے دیکھ کے ہی گزرتی ہے یہاں کے لوگ اچھے ہیں تعریفیں کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی اخلاق سے پیش آتے ہیں تو جب ہم ایک ہاتھ سے پیش آئیں گے تو ہر بندہ آئے گا یہاں پہ یہ دریائے نیلم جو کہ دو ملکوں کے درمیان ایک لکیر ہے جو کہ ایک دوسرے سے دور ہے یہ بتائیں کہ یہاں کا جو یہ پہاڑی سلسلہ ہے یہ بہت خطرناک راستی ہیں بہت ایس طرح کے نقصانات بھی آپ نے کبھی کوئی دیکھ کے جی لینڈ سلائڈنگ بارش جب ہوتی ہے لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے جب برف باری ہوتی ہے تو یہاں گلیشئر آتے ہیں ان میں بھی بہت سی اموات ہوتی ہیں لوگوں لوگوں بھی برف باری کے اندر تو ظاہری بات ہے باہر سے اتنا کا ستمر نہیں ہوتا لیکن لوگوں لوگ یہاں ہوتے ہیں تو گلیشئر آ گیا اس طرح کے کہیں پہ لینڈ سلائڈ ہو گئی اس میں گھر بھی چلے جاتے ہیں تو ایسے ہم نے بہت دیکھ کہ ہم یہاں لکڑی جلاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بافر مقرار میں لکڑی جلتی ہے اور لکڑی سے ہی ہمیں یوں یہ سوگیس تو یہاں ہے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم لکڑی سے ہی گزارہ کرتے ہیں تو اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں پریشن وغیرہ بیٹھا کر لیتے ہیں مہینے کا تو ہم اس طرح رہتے ہیں آج کل کے وقت میں یہ نیٹورک بہت ضروری ہے تو یہاں پہ نیٹورک نہیں ہے تو اس کے بغیر پھر کیسے وقت یہاں ایک سرویس چلتی ہے ایس کام کی سرویس ہے ٹھیک ہے تو اسی سے ہم گزارہ کرتے ہیں باقی تو یو فون بھی اب آگیا ہے کچھ ایک سال سے تو کچھ اس کی بھی سرویس ہے لیکن ایس کام کی بہتر سرویس ہے تو انشاءاللہ اسی سے ہی ہم گزارہ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا اکثر ہوتا ہے مری میں ایک حادثہ پہ شایع تھا کہ رونز وغیرہ رینٹ وغیرہ بہت تھے کوئی سولیات نہیں تھی فیملی ریسٹورنٹ نہیں تھے تو گاڑیوں میں ہی لوگ سو گئے تھے تو جس وجہ سے تیمپیرچر کے وجہ سے ان کے ڈیک ہو گئی تھی بڑا باری بھی تھی اس طرح کی کوئی یہاں پہ نہیں اس طرح کا کوئی ایسا سین یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ روڈ بان نہیں ہوتا اور یہاں پہ الحمدللہ کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ نہیں ہوگا دریاں پاس ہے تو روڈ بڑے خطرناک ہیں تو یہاں پہ بھی کوئی آتنے کو دیکھا جی دریاں تو پاس ہے لیکن یہاں پہ کیرفلی ڈرائیو ہو چی کے آرام سے ڈرائیو کریں چی کے تیز ڈرائیو مت کریں چی کے خصیحات سے ہوتے ہیں چی کے تیز ڈرائیو کریں گے تو وہ آپ کے اپنی غلطی سے آپ کی نظر کے سامنے بھی کوئی کوئی آکسل پشتر ہو جاتا ہے یہ آکسل پشتر ہو جاتا ہے کوئی کاری دریاں میں چلے جاتی ہے چی کے تو وہ بھی آور ڈرائیو سے ہیں آور ڈرائیو سے مطلب درائیور کی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس میں جا سکتا ہے اتر وائز اگر آپ کیئر فیلڈ ڈرائیو کریں گے تو ایسا لیکن کہ اچھی کشادہ سڑکیں ہیں یہ نیلم ویلی اپر یہ کتنی ہائیڈ پی آنے ہیں یہ تقریباً سطح سمندر سے آپ کہہ لیں کہ پانچ چھے چھے ہزار فیٹ کی باردی پہ ہوگی ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پہاڑ ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے تو بیل آپ دیکھیں نا جی نظارہ یہ نا جی یہ سامنے مقبوضہ کشمیر ہے اور یہ پاکستان ہے تو ایسا نظارہ ہے آپ دیکھیں آئیں بار بار آئیں بلکل ایسا ہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے آپ مقبوضہ کشمیر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چند فاصلے پہ چند قدم پہ دور انڈیا ہے مقبوضہ کشمیر ہے اس طرح کے مطلب یہ جو علاقے ہیں اپنی آنکھوں سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کیا نظارہ ہیں میں تو حیران رہ گیا تھا کہ لوگ اس لیے تو مطلب دوسرے ملکوں سے پادیا نیلم دیکھنے کے لیے آتے ہیں بہت ہی کچھ نصیب ہے یہاں آتے ہیں بلکل ظاہری بات ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیز دیکھ رہے ہیں یہ کسی انسان نے تو بنا رہے نہیں ہے دیکھیں سٹیپ وائز یہاں پہ درخت ہیں پہاڑ ہیں دریاں ہیں آپشارے ہیں چشمیں ہیں چیک ہے تو یہاں آکے آپ رہیں رات کو انجوائے کریں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہوتل پائنٹ ٹریک پہ آئے میرا اپنا ہوتل ہے چیک ہے یہاں آیا آپ کی شدمت جی جی ناصنی تو آپ نے گفتگو سنی چودری صاحب کی کس طرح سے یہاں پر ایک زندگی ازارتے ہیں اور یہاں کا محول کس طرح سے لوگ بہت خوش حال ہیں اور دیکھیں کہ ایک خوشی کا وقت جب ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو دریا کے اس طرف دیکھتے ہیں اور یہاں سے کھڑے ہو کے تو ایک دوسرے کو اید جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں اور یہاں کے یہ دیکھیں کہ یہ بڑی بات ہے کہ ہم قریب سے انڈیا دیکھ سکتے ہیں کشمیر کے جو ہے وہ علاقہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ فہاڑ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہیں تو صحیح کہتے ہیں کہ وادی نیلم جا کشمیر جا وہ جنت ہے تو آپ بھی آئیں یہاں پر ویزٹ کریں یہاں کے لوگوں سے ملیں دیکھیں یہاں پر خوبصورتی دیکھیں قدرت لیے کرشمے دیکھیں کیا کرشمے ہیں یقین مانیں ہم جب آئے ہیں تو حیران رہ گئے تھے کہ یہاں اتنا خوبصورت بھی نظاریں ہیں یہاں پر آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمرٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ شکل چشتی کو دیں جاتا